بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں میں ایک سوہیل اور چلتے ہیں ہماری یہ ہیر اسٹریکنگ کی طرف کہ آج ہم نے جو کیپ اسٹریک کی ہے وہ کس طرح تو اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کیپ اسٹریکنگ ہم نے کس طرح کی ہے ہماری کلائن کے ہیرز دیکھ سکتے ہیں کافی گری ہیرز ہیں اور سب سے پہلے ہم گری کوریج کریں گے گری کوریج کرنے کے لیے میں نے جو ٹیوب اپلائی کی ہے وہ ہے کیونے سیون یو سی اور ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ میں نے اس میں جو ہے ٹوئنٹی والیوم ایڈ کیا ہے اور سب سے پہلے ہی روٹ ٹچ اپ کریں گے ان کے ہاف ہیٹ پہ جو فرنڈ کے کام جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارے کام میں کافی صفائی ہو اور پروفیشنل طرح سے کام کرنا چاہیے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے ہم ان کے روٹ ٹچ اپ کر لیں گے اور جو ہے برش کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بھی پروڈیکٹ لگا رہے ہیں جو بھی مٹیریل لگا رہے ہیں وہ بالکل اچھے سے اپلائی ہو جائے ہیں اور آگے کے سائٹ پہ ہمیں برش جو ہے بہت احتیاط سے لگانا ہوتا ہے کیونکہ اگر اسکن پہ کلر لگ جائے تو کلائنٹ جو ہے مونڈ آف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے بیٹری یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسلین یوز کر لیا کریں ویسلین اپلائی کر لیا کریں یا کوئی بھی مارکس یا کوئی بھی کریم بگرہ لگا دیا کریں تو ایزیلی اگر کلر اسکن پہ لگ بھی جاتا ہے تو وہ ریموف بھی ایزیلی ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے دیکھ سکتے ہو سٹیپ بائی سٹیپ میں کام کرنی ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے اور آپ لوگ پلیس کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ لوگ کو کام سمجھ آتا ہے مطلب میں جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں میرا طریقہ صحیح ہے یا میں اور مزید مجھے گھائٹ کریں کہ میں کس طریقے سے آپ لوگ کی ہیلپ کر سکتی ہوں ہم اپلیکیشن کرنے کے بعد ہیر کو کام ضرور کریں گے کام کرنے سے یہ ہوتا ہے اگر کوئی بیک سائٹ پہ یا پہلے والے سٹیپ میں اگر کوئی بھی ہیر رہ بھی جاتا ہے تو کام کرنے سے جو ہے وہ اپلائے اس پہ بھی ہو جاتا ہے پروڈیکٹ جو ہم لگا رہے ہیں تو روٹ تچ اپ ہو گیا ہے اب ہم ان کی سٹارٹ کریں گے کیپ اسٹریکنگ ہم نے ان کو کیپ پینا کے اسٹریک نکال لی ہیں آپ بھی ہمیشہ فائلنگ یا اسٹریکنگ یا بالیا جو بھی کام کرو گے پہلے آپ سیٹنگ کر لوگے اپنے ہیرز کی بلکل تیاری کر لوگے جیسے فائلنگ وغیرہ سب تیار کر لیں گے اور اس کے بعد آپ بناوگے پروڈیکٹ کٹ ڈاؤن کا جو بھی ہے یہ فیبلہ جو ہے میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں مجھے الگ الگ پروڈیکٹ پہ کام کرنا اچھا لگتا ہے اس سے میرے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ میں کل کو کوئی بھی پروڈیکٹ کو اس کو فیز کر سکوں کسی چیز سے نہیں گھب رہا ہوں لیکن نو ڈاؤٹ کہ اس کا ریزلٹ ہمیں اچھا میلا اور بہت ٹائم اس کا فاسٹ تھا مجھے زیادہ ویٹ کرنا نہیں پڑا اور ہماری کلائنٹ کو جو ہے زیادہ ہیوی مطلب زیادہ ہائی لیویل پہ کٹ ڈاؤن نہیں چاہیے تھا تو ٹو اسپون جو ہے میں نے اس میں کٹ ڈاؤن بلانڈر کے لیے ہیں اور فور اسپون میں میں نے اس میں تھرٹی والیوم کی ایڈ کی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میکسچر جو ہے تیار ہو چکا ہے کچھ جو ہے کیپ میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے چھوٹا دیتے ہیں آپ لوگ کو بتا سکتوں گے اس طرح سے سٹکنگ ہے کیپ جیلی کیپ میں نے یوز کیا ہے ایزیلی کیپ مل جاتے ہیں یہ ان کا جو کیپ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو آرام سے مل سکتا ہے وہ بھی ہم کافی ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور زیادہ کسٹ لی بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ آپ کو یہ آرام سے اس کے ساتھ جو نا وہ بنتا ہے سوٹ کے کڑھائی بھی ہوتی ہے اس کو جو کہتے ہیں وہ مجھے نام یاد نہیں آرہا ضرور آپ لوگ تو جانتے ہوں گے تو یہ جو اسٹک ہے اس کو کیپ کے ساتھ ہی ہمیں اویل ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں اور اپلیکیشن کری ہوں کٹ ڈاؤن کی بلکل سٹیپ بے سٹیپ تھوڑے تھوڑے ہیئرز لے کے تاکہ اپلیکیشن اچھے سے ہو جائے کوئی پیچز نہ رہیں کوئی آرنج ٹون نہ رہ جائے ہمارے ہیئرز میں تو وہ چیز بری لگتی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ اپلیکیشن کریں گے اور ہاتھ سے بھی اچھے طرح مرز کریں گے جو ان کی لینٹھ والے ہیئرز پہ میں بلکل لاسٹ میں لگاؤں گی کیونکہ وہ آلریڈی کٹ ڈاؤن ہوئے ہیں اگر میں ان پر پہلے سے ہی لگا دوں گی تو وہ زیادہ فاسٹ اور بہت زیادہ ہائی کور ہائی لیول پہ چلے جائیں گے تو ان کے آلریڈی جو ہے سیوین ایٹ کے لیول پہ ہیئرز جو ہے ڈائے ہوئے تھے لیکن جو ہے لازمی باتے نیو روٹس آتے ہیں تو نیو لینٹ آتی ہے تو بال بلک نکل ہی آتے ہیں تو یہ ہمارا کٹ ڈاؤن کلر ہے بہت پیارا کلر ہمیں ملا ہمارے ہیئرز بھی ڈائمیج نہیں ہوئے نو ڈاؤٹ اچھا تھا کلر جو ہے وہ بھی ایزی کلر جو فرس ٹائم اپلائے کر رہی ہوں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں دیکھتے ہیں اس کا بھی کیا کلر ہمیں ریزرڈ ملتا ہے تو ایٹ پوائنٹ زیرو ہم نے ایزی کلر لیا ہے اور ایزی کلر کا ہی ڈیویلپر جو ہے یوز کر رہی ہوں ٹوائنٹی والیم ہم نے ہاف ٹیوپ لی تھی اور ہاف جتنی میں نے ٹیوپ لی تھی اتنا ہی میں ڈیویلپر ایٹ کر رہی ہوں تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں اپلیکیشن ہو گئی تھی تھوڑا بچے بہت ڈسٹرپ کر رہے تھے تو وہ ویڈیو جو ہے تھوڑی میس ہو گئی تھی میرے گھر میں سالون تھا تو یہ مسئلہ مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں آئے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو خیر اپلیکیشن کر رہی ہوں اچھے سے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے ہم ٹوائنٹی والیم کو ہاتھ سپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو ایکسپرٹ بیوٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہی کر سکتی ہیں زیادہ در کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اگر بیگنر ہیں سیکھنے والے ہیں مطلب ایک لرننگ ٹائم پہ ہیں ابھی آپ تو آپ لوگ کو شش کیا کریں گلوپس پہن کے ہی کام کریں آپ لوگ پلیس ویڈاوٹ گلوپس کام نہیں کریے گا چاہے آپ ٹوائنٹی والیم سے کرے ہوں یا ٹین والیم سے اور تھرٹی اور فورٹی میں تو بلکل بھی ویڈاوٹ گلوپس آپ کو کام نہیں کرنا ہے تو ہماری اپلیکیشن یہاں کمپلیٹ ہونے والی ہے اور ہم اچھے سے اپلیکیشن کر کے ہاتھ سے مرچ کریں گے اس کے بعد کام کر دیں گے جو ٹیوب ہے وہ اچھے سے جو ہے پورے ہیرز میں بلینڈ ہو جائے آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے میسیج کر کے بتا دیا کریں تو ہم نے اس کلر کو رکھا تھا تھرٹی فائف منٹ تو فورٹی منٹ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو واش کروایا تھا اور ٹیوب واش کرنے کے بعد نیک کے بعد جو ہمارا لاسٹ واش ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں کنڈکشنل لازمی کرنا ہے تو یہ ہے فائنل لک آئی ہوپ آپ لوگ کو ریزل نظر آ ہی رہا ہوگا بہت ہی خوبصورت ان کے ہیرز لگ رہے تھے جو ہمارے روٹس پہ بلیک ٹائپ کا شیٹ لگ رہا ہے یہ ایک کافی کلر میں آیا تھا تو ہمارا کیمرہ کیچپ نہیں کر پا رہا تھا کیچپ ہاں کیچپ بھی کیا تھے نا تو خیرٹ جو بھی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ ریزل دیکھ پا رہے ہو میری کلائنٹ تو بہت خوش ہوئی تھی یہ ایک ہماری فیملی میمبر ہیں اور آئی ہوپ آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا میری فیملی کو میرے ابو کو اور اپنا دھیر سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ